اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کو کس نے بنایا اور آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ سچے دھرم اور جھوٹے دھرم کی پہچان کیا ہے دیکھو جو اس سنسار کا سچا مالک ہے جس نے انسان کو حقیقت میں پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اچھائی پچل برائی سے بچ اچھائی برائی کے احساسات اس مالک نے اسلام دھرم کو بنایا ہے اسلام دھرم عیسوری رچنا پر آدھاری تھے اب سچے دھرم اور جھوٹے دھرم کی پہچان کیا ہے جو جھوٹا دھرم ہوگا یاد رکھیں اس کے اندر برائی کی مکسنگ ہوگی اچھائی بھی ہوگی برائی بھی ہوگی اور جو سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہوگا اس کی بنائی ہوئی رچنا پر آدھاریت ہوگا وہ انسان کو پوری طرح سے برائی سے بچائے گا اور اچھائی پر چلائے گا اسی لئے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے مگر جھوٹ نہیں ہے برائی نہیں ہے اسلام دھرم میں قرآن مجید پوری دنیا کے انسانوں کو پوری طرح سے برائی سے بچنے کا اور اچھائی پر چلنے کا طریقہ بتاتا ہے اب جو انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر کے اس کا احسان مان کر کے کہ اس نے جیون دیا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کا احسان مانے اور سچائی پر چلنا چاہے اپنے مالک کو راجی کرنا چاہے تو اس کے لئے قرآن مجید کا قانون اللہ کا جو ہے موجود دھرتی پر جو انسان چاہے کہ میں پوری طرح برائی سے بچ کر اور پوری طرح اچھائی پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے پوچھ کر کے اپنے مالک کو راجی کر کے مر کے جاؤں تو اس کے لئے دھرتی پر قرآن مجید موجود ہے تو یاد رکھیں اسلام دھرم کسی انسانی اکل کا بنایا ہوا دھرم نہیں ہے بلکہ سنسار کے سچے مالک اسی لئے ہر برائی سے سدھ ہے پوٹر ہے قرآن مجید ہر برائی سے پوٹر ہے اور آپ دنیا میں دیکھیں گے جو انسانی اکل کا بنایا ہوا دھرم ہوتا ہے اس کے اندر صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسوری رچنا ہوتی ہے تو ایسوری رچنا صحیح وہ بھی دھرم بھی بناتا ہے تو انسان اپنی مرضی سے کبھی بھی صحیح نہیں چل سکتا ہے یاد رکھیں تو وہ کچھ صحیح بات کرے گا جان حاصل کریں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گا خدا کی عدالت میں وقالت نہیں ہوتی اور یدی سزا ہو جائے تو زمانت نہیں ہوتی تو زمانت نہیں ہوتی اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے بھالا نہیں ہے جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے فرمایا کہ تجھ کو محلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن ترد دینے والا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا اسلام کی ستھاپنا کس نے اور کب کی اسلام کی ستھاپنا اللہ نے کی آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر اسلام کی ستھاپنا اس سمیں ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے قرآن کی سرح بکرا کی آیت 35 سے 49 تک اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس طرح اسلام کی ستھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی سمیے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے اور سمیں سمیں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف چودہ سو سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں فیل گئی یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان مانب منوشی آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلیش میں آدم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سرہ حشورہ کی آیت تیرہ میں فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام چودہ سو سال پہلے نہیں آیا اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنسطھاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے نہ کہ سنسطھاپک اور اسلام چودہ سو سال سے بھی جیادہ پرانا دھرم ہے اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں فیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکیں اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آباقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرحزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں